گردن کا مسا کرنا مسرا کے ہنفی میں جائز ہے باقی امہ کے نزدیک نہیں ہے حالت یہ تحقیق کی بات ہے بھی کیا گردن جو ہے یہ سر کے پچھلے حصے کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے اور دوسرا قرآن کہتا ہے کہ جہنمیوں کی گردن میں توق اٹھا دے جائیں گے تو اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسا کرتے ہیں اللہ ان کو ان اغلال سے محفوظ رکھے کبلے کی طرف پاؤں اگر بے عدوی کی نیت نہ ہو تو کوئی بات نہیں میرا خاون دبائی میں رہتا ہے مجھے خرچہ بھی نہیں بیٹھتا تو ایسے خاون جو رکھنے کی کیا ضرورت ہے جان چھڑا ہو خرچہ بھی نہیں دیتا حق بھی ادا نہیں کرتا تو نام کا خانہ نے بزمور لگی ہوئی ہے اب میں بیوٹی پارلر کا کھول کے کام تو بیوٹی پارلر کا کام تو کریں لیکن اس میں جو یہ بھمیں بنانا جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں وہ نہ بنائیں یا بالوں کو کاٹ کے دوسرے بال لگانا یہ حرام ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوٹی پارلر کے چکر سے ہم اس سے جان چھڑا کے اچھے آدمی سے شادی کرنا میں مکہ شریف میں رہتا ہوں جب مجھے شوال میں چھٹی ہوتی ہے تو میں مدینے سے عمرہ کرتا ہوں پھر پاکستان چل جاتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہتا ہے کسی کے مرنے پر جو تین دن تک کاروبار بند کرتے ہیں کاروبار بند کرنے کا تو کوئی حکم نہیں تین دن سو گئے من آگے تازیت کریں بارہ سرادہ تصویر کو باد اور ربا حسن کہتے ہیں باد ضعیف کہتے ہیں انڈیا سے محمد سالم آپ کو سلام کہتے ہیں وہ علیہ السلام ویزے پیزے پہ آیا ہوں حج کر سکتا ہوں بھی شریعت میں دمنا نہیں ہے باقی قانون جانے تم جانوں حج اگر مفرد کرو گے تو بکری نہیں ہے اگر تمتو اور قرآن ہے تو پھر بکری ہے شوال کے مہینے میں عمرہ کرے حج فرض نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ میں حج قانون رہنے نہیں دیتا تو حج کہاں سے فرض ہو گیا اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا ہے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں پھیر سکتے ہیں دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دینا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس مدرسے میں کسی کے جا کے دے دو گی یہ دم کے پیسے ہیں یا یہ جو جمعیات کے بول لگے ہوئے ہیں جمعیات خیریہ کہ ان میں جمع کرا دو وہ کر دیں گے